بول اچھا نہیں لگتا نہ بڑے چھوٹے کی لاج رہی سرم رہی ہاں ہاں کارمچ رہا ہے کیا چکر پڑ گیا روزہ نہ کسی نہ کسی کونے میں جگڑے ہو رہی ہیں چھوٹے مدرم جوان بچے کی مرتو ہو رہی ہے ہاں ہاں کارمچ رہا ہے بتانی بیچینی سی ہوگی ہے سبی کو کیا کارن ہے تو نگر کے موجز موجز وکتی سو دو سو کٹھے ہو کر پھر شریف کرسن جی کے پاس گئے کیونکہ یادوں کے گرو جی تھے شریف کرسن جی تو شریف کرسن جی سے ساری کہانی بتائی بگون پتانی کیا ہو گیا نگری میں کوئی کسی کی سرم لاز نہیں رہی بالک نوجوان آپ اس میں چھوڑی سی بات کرتے ہیں جگڑے کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ظلم ہو گیا ویسے بھی پرتی دن کسی نہ کسی کارن سے مرتو ہو رہی ہے نگری میں ہاں ہاں کارمچ گیا اس کا کارن تسا سمادھان بتاؤ پربو شریف کرسن جی نے کہا کہ بھئی کارن تو یہ ہے کہ درواسہ کا سراب اب پھلی بھوت ہو رہا ہے اب سبھی نگری نواسی ایک دم گبر آگے کہ کیا کریں بگون پھر سمادھان بتاؤ شریف کرسن جی نے کہا کہ جاؤ تم پرباہ سکشیتر میں اور جمنا مناؤ یمنا میں سنان کرنے سے تمہارا یہ سراب مکت ہو جاگا یہ تین تاپ کے انترگت آتا ہے کوئی کسی کو سراب دے دے اور یا کوئی دیو رشت ہو جا کوئی جنتر منتر کر دے کسی ہمیں گال گلوا دے بھوت بات چھوڑ دے یہ بھی تین تاپ کے انترگت یہ پیڑائیں ہوتی ہیں تو سری کرسن جی نے کہا کہ یہ تین تاپ کے انترگت اور درواسہ جی کا دیا ہوا سراب اب پھلی بھوت ہو گیا ہو رہا ہے اب یہ میچور ہو گیا جس قرآن سے یہ سب کو چھوڑا ہے اور اس کا سمادان یہ ہے کہ تم سارے کے سارے جاؤ نر یعنی میل یادو اور جمنا مناؤ یمنا من اور تمہارا یہ سراب مکت ہو جائے گا تم سراب مکت ہو جاؤ گے تمہارا سراب کٹ جائے گا تمہیں سکھ ہو جائے گا اب سب نے کیونکہ شری کرسن جن کے گروہ بھی تھے اور انہیں کو وہ پھائنڈل مانے ہوئے تھے ان کی آگیا کا پالن کر کے سبھی نر یادو میل یادو یعنی چھوٹے نوجات سی سو بھی جو لڑکے تھے ان کو بھی ساتھ لے گئے کہ جہاں میرے بالک پہ سراب نہ رہ جائے اور وہاں چلے گئے نانے کے لیے پرباس اکشیتر میں جہاں پر وہ کڑھائے گے ساگے جمنا میں ڈالے تھے اور وہاں ان کے وہ اتنے بہت لمبے اکشیتر تک شرکنڈے جائم گئے تھے اس دریہ میں پہلے سنان کریں جا کے سارے سب سنان کر کے بہار آویں اور سنان کر کے بہار آتے ہی وہ جو نگر میں پہلے سے چھوٹی موٹی باتوں سے ان کی من مٹاو چل رہا تھا وہے پھر شروع کر دیں بہار آتے ہی تنت مجھے ایسے بولا تھا تو کیے بن رہا ہے راجہ تو لٹھم لٹھا مکم مکہ پھر وہ سرکنڈے جو تھے وہاں پر اوگ رہے تھے وہ پتھیرا سا اس نے پاڑے اور نیو مارے وہ لپیٹا لگ گئے اور کھینچ دیں گردن دڑ سے الگ ہو جاوے اس پتھیرے نے اس سرکنڈیا نے پتھیرے جیسا ہی سرکنڈا ہوتا ہے پتھیرا عام دیکھنے کو مل جاتا ہے سرکنڈے کم تھے اس لیے بتا رہا ہوں تو ان سرکنڈیا نے پاڑے اور ایسے گماغمار دے ایک دوسرے کے اس کی اس کا گردن میں لگ جا اس میں دونوں کھینچ دیں دونوں مر جا یعنی وہاں قتل عام ہو گیا چھپن کروڑ یادو کٹکہ مر گئے اپس میں گئے تھے سراب مکت ہونے کے لیے شری کرسن جی سے سمادھان لے کر اور ہو گیا ناس سراب نہیں ختم ہوا یادو ختم ہو گئے ویشنو پران میں لکھا ہے کہ کچھ یادو بچ گئے تھے شری کرسن بھی وہاں چلیا گیا جہاں ان کا ناس ہو رہا تھا ہو چکا تھا تو وہاں جاتے ہی شری کرسن جی نے بھی وہاں سرکندے پاڑے وہاں موسڑ بن گئے موسڑ بھارا بھارا شری کرسن نے وہ بچے ہوئے یادو کو خود مار ڈالا یادو کا ویجناس ہو گیا اس دن یہ بعد میں جو یادو اب ورطمان میں ہیں یہ وہ گرب بطی جو اشتریان تھی وہ بعد میں بچے ہوئے تھے ان سے پھر یہ دوبارہ یادو کل پراہرم ہوا تو وہاں دروازہ نئے کے وچن تھے یادو کا کلو ناس ہو گیا پھر شری کرسن جی دوار کا دھیس تھے سب یادو کا جب ناس ہو لیا سارے مر لیے وہ جا کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹ گیا ایک گھٹنے پیر دوسرے پیر کو رکھ کے تلوہ سامنے ایسے تھا اور اس ایک تلوے میں شری کرسن جی کے پیر میں پدم تھا پدم اتنا چمکت جیسے کسی کے تیل ہو جاتا ہے ایسے پدم ہوتا ہے تھا ان کے خال میں مڈیا ہوا بھگوان کا دیا ہوا گوڈ گیون تو اس پیر میں پدم جو تھا اس کی اتنی چمک تھی جیسے سو وات کا بل لبو اور دن کی روشنی میں بھی وہ چمک رہا تھا لیکن جس ورکس کے نیچے وہ لیٹے ہوئے تھے اس ورکس کی ٹہنیاں جورمٹ نیچے زمین پر تک جھکی ہوئی تھی ایک سکاری جس نے وہ کڑھائے کا کڑے کا اور اپنے تیر کا ایرو بنوا لیا تھا تیر بنوا لیا تھا ویساکت ایرو بنوا لیا تھا تیر اپنے بان کا وہ صبح سے گھوم رہا تھا کوئی سکار کرنے کے لیے کوئی ایرن مرگ مارنے کے لیے لیکن کوئی ایرن مرگ اس نے دو پیر تک نہیں ملا وہ ایسے تیار کی گھوم رہا تھا کہ مرگ دیکھا ٹھوک جوں اس نے کیا دیکھا کہ ورکس کی جورمٹوں کے اندر سے پرلے پار کوئی چیز چمک رہی ہے وہ تھا تو شریف کرسند جی کے پیر کا پدم اور اس سکاری نے سوچا یہ مرگ کھڑا ہے اور مرگ کی آنکھ چمک رہی ہے ہیرن کی اس نے آو دیکھا ناتاو دیکھا وہ ڈسانہ ساتھ دیا اس چمک کی لیوستو کو مرگ کی آنکھ جان کے اور وہ تیر مار دیا وشاکت وہ شریف کرسند جی کے تلوے میں جالا گیا پیر میں تو اس میں شریف کرسند جی نے جو پیڑا ہوئی پیڑا کے کارن وہ کر رہے مر گیا رہے مر گیا رہے مر گیا رہے کیا ہو کس نے مار دیا تو سکاری ڈر گیا بھئی مانوس مر گیا ہے تو مانوس مر گیا باگ گیا ہو گیا ادھر سے دیکھا تو وہ دوار کا دیس مور مکٹ شرپ ہے اور تڑف رہی ہیں ہاتھ جوڑ کر وہ سکاری کہتا پر وہ میرے سے گلتی ہوگی دوکھے سے ہو گیا میں نے ایسے ایسے آپ کے پیر میں یا چمکیلی وستو تھی میں نے مرگ کی آنکھ جان کے دھوکھے سے تیر مار دیا مجھے معاف کرو پر بھو میرے سے دھوکھا ہو گیا میرے سے گلتی ہوگی ظلم ہو گیا اب شریف کرسن جی کہنے لگے بھائی سکاری تیرا دوست نہیں یہ تیرا اور میرا پچھلا اکاؤنٹ تھا وہ کلیر ہو گیا اب وہ کہنے لگے اب شریف کرسن جی نے جب یہ بات کہی ایک تیرہ اور میرا پچھلا دھنم کا کوئی اکاؤنٹ تھا یہ کلیر ہو گیا لیندین تھا آپ کا اور میرا حساب رب رو گیا تب اس نے کہا سکاری نے کہ یہ بھگون آپ رازہ اور میں ایک رنگ آپ کا اور میرا کے حساب ہو سکتا ہے تب شریف کرسن جی نے کہا کہ تریتا یگ میں توں بالی تھا بالی اور میں رام چندر تھا دس رت پوتر تو سگریف کا بھائی بالی تھا اور میں نے تیرے کو ایسے ہی مارا تھا ورکس کی اوٹ لے گئے دوکھا کر کے تیرے ساتھ تو تیرا میرا ٹیٹ فور ٹیٹ برابر ہو گیا اور کہنے لگا تو اب یہاں سے کھسک جا نہ تنہ گڑ جیں گے بھی مر اور بھائی کوئی سندیسہ میرا بجواز ہے کسی کے ماں جمتہ ہیں ان پانڈووں کے پاس وہ میرے ریلیٹیو ہیں اور یہاں آ جائیں گے ان کو بتا جینا جلدی بلائے تو اس نے ایسے کسی کے مادنے سے سندیسہ بجوائے تو واپس آئے تو اپنے اتمہ اس قطع سے ہم نے بہت کچھ جاننا ہے کہتے ہیں بدلہ کہیں نازات ہے تین لوگ کے ماں اور ستگرو ملیں کبیر سے تو ست لوگ لے جائیں بدلہ تا چھوڑے وہ تا ختم ہو پورن سنت مل جاوے تتو درسی سنت کبیر جی جیسے پرماتما مل جاوے ایسے ان کے گیان دینے والے آدیس جن کو وہ سنت مل جائیں تو وہ وہ ہی ہمارے یہاں پرہرد کے کرم کو ٹال سکتے ہیں پرہرد کو کینسل کر سکتے ہیں ما سا گھٹے نا تل بدھے ویدنا لکھے جو لیک سچا ستگرو میٹ کر اوپر مار دے میک کہتے ہیں جرا صاحبی تل کے سمان بھی سنسکار میں پریورتن نہیں ہو سکتا جو کیے ہوئے کرم آدھار سے تمہیں پرابت ہیں چاہے پرابت ہیں سنچیت ہیں کریوان ہیں کہتے ہیں ما سا گھٹے نا تل بدھے جو پرہرد کے کرم ہیں ان میں سے کوئی چینج نہیں ہو سکتا لیکن پورن سنت اس سنسکار میں پریورتن کر سکتا ہے تو یہاں بتاتے ہیں تم کون رام کا جبتے جاپم تاتے گھٹے نا تی نو تاپم تم کن بھگوانوں کا بزن کرتے ہو جس سے تمہارے یہ تین تاپ بھی نشٹ نہیں ہوتے اب جیسے سری رام چندر جی نے سری بالی کو ایک ورکس کی اوٹ لے کر دھوکھیں سے مارا تھا کیونکہ بالی میں اتنی سکتی تھی اگر رام نے سامنے کوئی یود کرتا تھا تو آدھی پاور بالی میں چلی جاتی تھی سامنے والے ورود جی کی سطروں کی پہلے تو سری رام جی نامنے سامنے یود کرنے کی چیشٹہ کی لیکن پھر سری رام جی کی سکتی اکشن ہونے لگی تب اس کو جہان آیا سگریو کی بات کا کہ بالی کے سامنے آمنے سامنے ہو کے یود نہیں کرنا اس میں ایسے پاور ہیں تو تورت ورکس کی اوٹ لے لی اور پھر مارا تھا تو اس پرکار پنی آتموں پرسنگ یہ چل رہا تھا کہ بھگتی بھی کرتے ہیں ساستر ودی جاک یا ان دیوتاؤں کی جو پوجائیں کرتے ہیں وہ کرتے ہوئے بھی بھل ہوتی ہیں نشفل ہے ان کی جیسے دروازہ جیسے ماتما مہان آتمہ پورے پرسید ہو رہے پورے اکسیتر میں پورے جوہنا برمہنڈ میں اس کے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں تھا اور کیا تھی اس کے پاس صدھیاں تھی یہ بدو آدین کی پاور تھی جس سے وہ پورے پربھو پا کرے تھے اور ان کو مہر اسی کہا کرتے تھے ایک دوسرے کا ناس کر دیں ان کو مہر اسی کہتے تھے اور پرماتما کہتے ہیں دروازہ کو پیتہاں سمجھن آئی نیچے چھپن کروڑیا دو کٹے وہاں مچی ردھر کی کیچو کہتے ہیں بچہ نہ مزاگ کر دیا کے بھی ڈڑی پڑ گی دمکا دے ہو بھائی خبردار آگیا ایسی غلطی کے لیے ان کے ماں باپ نہ بلا اور سن جاؤ نہ دو ڈنڈے مار دے ہو گھنٹ گھنے اور کے سراب دے جا کہ تھرہ ناس ہوگا کل ناس ہوگا تمہارا یا دو کل کا ہوگیا ناس تو یہاں پرماتما لطاڑ رہے ہیں کہ ایسے نیچ جن کو تم رسی مہرسی مانتے تھے پہنچے بھی مانتے تھے دروہ سا کوپے یعنی کروہ جیت ہوئے اور سمجھ نہ آئی نیچ تھوڑی سی بھی نیبیویک سے کام لیا تو کیا بولنے جارہا ہر تیرے سبد میں کتنا پرمانو بمب ہے اور چھپن کروڑ یادو مر جائیں گے بالک چھوٹے چھوٹے کچ کٹ کم ریں گے سمجھ نہ آئی نیچ اور چھپن کروڑ یادو کٹے وہاں مچی ردھر کی کیچ یعنی کھون کی گارہ مچ گی وہاں پر لاسوں کی بے سمار لاس ہوگی تو یہاں کیا بتاتے ہیں کٹیں سیس نہیں دل کروڑا وہ جگ میں سادھ کما ہوئے ہیں جو جن ان کے درسن کو جاوے ان کو بھی نرک پٹھا ہوئے ہیں اسے نالات کانگی کہتے گا